اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کریں گے ہائراریکل انہیڈنس کے بارے میں اور یہ کوڈ میں پچھلی ویڈیو سے یوز کر رہا ہوں یعنی سنگل لیول انہیڈنس سے میں نے کوڈ یوز کی ہے تو آپ پلیز وہ وہاں سے ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ نے نہیں دیکھی اور اگر آپ وہاں سے دیکھتے آ رہے ہیں تو اس لسٹہ پہنچکے ہیں تو آپ کو سمجھ آ چکے ہوگی کہ یہ کوڈ کیا کر رہا ہے یہ کوڈ پچھلی کلاسیس ڈیٹر ڈرائیو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہوتی ہے ہائر آریکل انہیڈنس ٹھیک ہے یعنی ایک سیم بیس کلاس ہوتی ہے یہ والی پینٹ کلاس بسیکلی اسی سے کافی شرہ جو چائلڈ ون چائلڈ ٹو چائلڈ تھی میں نے کلاسس بنائی ہیں یہ ڈیٹر ڈرائیو کا نہیں ہے ٹھیک ہے سب میں میں نے پینٹ پینٹ اور پینٹ لکھتی ہے تو یعنی یہ ساروں میں پینٹ کی پروپیٹیز آ چکی ہیں اور یعنی اب میں even اس کو بھی جا کے execute کرواؤں گا نہیں یہاں پہ یعنی obj equals to child three اور میں کوئی یہاں کا variable use کراؤں گا نا یہ سمجھو میں book کروانا چاہتا ہوں تو وہ print کر دے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی problem نہیں ہوگی ہمیں تو ہم اس کو print کروانا چاہتے ہیں obj.book book میں ہاں سے capital میں تو book capital میں ہے تو اب میں اس کو print کرواتا ہوں اور یہ کیا کرے گا print دیکھتے ہیں تو اس کا wait کرتے ہیں تو ہم child three میں prepared class کی property print کروانا تو کیا یہ print کرے گا تو یہ اس کو ignore کریں یہ ویسی دیتا ہے اس کو اس طرح ignore کریں جیسے آپ کسی اور چیز کو کسی سامنے ہیں کسی اور اپنی ایکس کو ignore کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو off کر دیتا ہوں اس وجہ سے یہ آ رہا جاتے ہیں تو خیر تو اب واپس ہم اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جناب کر رہا ہے math ٹھیک ہے تو math print کر رہا ہے وہ جناب اپنا کیونکہ وہ parent class اس نے سب میں سمجھیں child one میں بھی آگئے child two میں بھی آگئے child three میں property آگئی ہے سب کی parent class کی تو وہ اب جدھر بھی ہم print کروانے گے جس class کے تھو ہم print کروانے گے اس کی property even function میں کیا ہے لوگ function print کرا دیتے ہیں کیا بولتے ہو یا رب تم لوگ کیا بات کرتے ہو ہم function نہیں direct print کروا دیتے ہیں سوری میں function print کروانے تھا میں call کرنے والا چلو میں print کو پروا دیتے ہیں اس function کو تم بھی کیا یاد رکھو گے ہم اس function کو اس کا نام یہی ہے اسی کو print کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کو ہم print کروا دیتے ہیں اب مسئلہ پتہ کدھر آئے گا میرے مسئلہ ہیتنا نمیل ہے کہ یہ کنفیوز ہو جائے گا کدھر کا print کروں میں جناب تو وہ کوئی کنفیوز نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے کیا نام ہے child two three میں بھی print دی ہے child two میں بھی print دی ہے child one میں print دی ہے تو ہم نے اگر child three میں اگر child one کی property دی ہوتی ہے پھر وہ کنفیوز ہو جاتا کہ بھائی کس کا function print کروں جناب child one کا function print کروں یا parent کا function print کروں ٹھیک ہے سمجھا رہی ہوگی آپ کو تو اب ہم اس کو run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ function print کرتا ہے کہ نہیں تو اس نے وہ function print کر دیا اس نے addition کروا دی 10 اور 5 یعنی 15 تو بیسیکلی ہم اس میں add بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں اگر ہمیں add کرنا ہے تو ہم نے یہ function copy کرنا یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں سکھایا تھا اور میں اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تاں کے بعد میں یہ نہ کہیں کہ آپ نے بول دیا بس سمجھایا نہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی میں اس کو pass میں اس لیے use کرتا ہوں کہ ہم نے میں اس کے اندر کچھ use نہیں کرنا ہوتا تو میں اس کو pass statement کے through use کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو بسیکلی اب میں اس کے اندر 20 ڈال دیتا 25 ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو run کر دیتا ہوں تو اس نے 35 answer دے دی یعنی اس نے پرنٹ کر دی تو بسیکلی hierarch سیدھا سیدھا معنیوں میں یہ ہے کہ ایک ہی base class سے کافی classes properties inherit کرتی ہیں تو وہ جاتی ہے hierarchical inheritance تو یہ آپ اس کی practice کریں کچھ چیزیں بنائیں تو وہ آپ اپنا دیکھ لیں تو باقی ہے کہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گا اس میں ہائیبر inheritance کریں گے ٹھیک ہے اور اس سے اگلی میں پھر آگے جتنا ہو سکے انشاءاللہ اس کے بعد آگے دیکھتے